پنجاب الیکشن ٹربنل کے اس میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن ٹربنل کے نوٹفیکشن جاری کرنے کی اجازت دے دی چیپ جسٹس سے ریمارکس دیئے ٹربنلز فاعل کریں فیصلہ آج جاری نہیں کریں گے ایک سن نبے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بچھرہ بی بی کے وکیل عثمان گل عدالت کے باعث عدالت میں پیش نہ ہوئے وکیل صفائی کی آج سماعت ملتوی کرنے کی درخواست منظور ریفرنس پر سماعت کل تک ملتوی اربو روپے کی گندم درامت کرنے کا اسکینڈل پانچ آلاف سران غیر مہینہ مدد کے لیے موت تل انکواری کا سامنا کرنے والوں میں سابق سیکریٹی نیشنل فوڈ سیکیورٹی محمد عاصف سابق ڈی جی پلان پروٹیکشن اے ڈی آبش شامل نوٹیفکیشن تعدیبی کاربائی تک نافذ رہے گا اور پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی انتظامی بہران سے دو چار چیف ایگزیکٹیف آفیسر انجم جلال نے مزید کام کرنے سے موزت کر لی حکومت پنجاب سے مستقل چیف ایگزیکٹیف کی تائناتی کے استعداد امیر زمانت اسلامی حافظ نیم رحمان کہتے ہیں آئی پی پیس کو جھوٹ ملی ہوئی ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے حق دو عوام تحریک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی سات اکتوبر کے بعد مضاہمتی تحریک بن جائے گی بجلی بل ادا نہ کرنے کا اعلان پیادات کوٹ کے کمبوا محلے میں مسلح افراد کے فائرنگ بروہی برادری کے دو سگے بھائی جانبھاک ملزمان فرار پولیس نے تلات شروع کر دی اور کراچی نے صدر ایمپریس مارکٹ کے قریب نومان سینٹر میں آتیزت کی فائر بگیٹ کی سات گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف عمارت کی بیسمنٹ میں درجنوں گاڑیاں موجود ہیں وزیراعظم پانچ روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے وفاقی وزرہ بھی ساتھ ہیں شہباز شریف اقبابی متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کشمیر اور فلسطین کے تنازات کے حل پر زور دیں گے پائیدار ترقی کے لیے درکار اقدامات پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں حکومت کی کاروبار سرمایہ کار دوس پولیسی سے آگاہ پھیک کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں سابق فضلالہ پنجاب پرویزلاہی اور دیگر کے کیس کی سماس سرکاری وکیل نے ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی بتائے کہ پرویزلاہی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لیس اور دیگر کا نام ای سیئر لیس سے نکال دیا گیا مقصود نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کی وضاحت الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ نہ کر سکا چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت مشاورتی تلاس آج پھر ہوگا قانونی ماہرین سے مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ دائر ہونا چاہیے مشورت الاب حیبر پرخنفہ بیرسٹر سیف کہتے ہیں تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس اگر مگر کا کوئی آپشن باقی نہیں رہتا عالی عدلیہ نے الیکشن کمیشن کے یکمارش کے فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے مزید کہا جالی حکومت کا پی ٹی آئی کے خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا جو قوم کا مجرم ہے ان سے پورا پورا حساب لیا جائے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختورخہ علی امین گنڈاپور کے خلاف لہور کے تھانہ مناوہ میں مقدمہ درج انصداد دہشتگردی ایکٹ اقدام قتل سمیت تیرہ دفعات شامل ایف آئی آر کے مطابق سیال کوٹ انٹرچنج پر علی امین مسلح جتھے کے قیادت کر رہے تھے گاڑیوں کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی ایک لاشن کوف سے ٹرک کے شیشے توڑ دیے گئے وزیر الدفاع خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ غزہ جیسے سانحات حل ہونے تک فائدہ ترقی حاصل نہیں ہو سکتی اقوان میں بتاہدہ کے فیوچر سمیٹ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ فیوچر پیکس سو سے زائد ممالک کے لیے ترقی عالمی مالیات نظام نظرحات کا موقع فراہم کرتا ہے مہائدہ تب ہی تبدیل کا باعث بنے گا جب اس میں کیے گئے بادیں پورے کیے جائیں گے پیت کی پذیر ممالک کے لیے کرز کی اخراجات کم کرنا ہوں گے پاکستان مشرق وستہ میں امن کا خواہہ ہے اتاتارہ نے اسرائیل کو فلسطین میں نسل کشی کا ذمہ دار قرار دے دیا کہتے ہیں پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بہت نقصان اٹھایا ہے دہشتگردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے آئیم ایف کے ساتھ معاملات حتمی مراحل میں پہنچ چکے پاکستان میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے معاہدے پر عمل کی محلت ختم عبامی ردعمال حکومت کو سبق سکھائے گا جماعت اسلامی کا اعلان لیاقت بلوچ کے اتھے جماعت اسلامی اپنے اصولی مواقع سے پیچھے نہیں ہٹے گی متنازع آئینی ترمیم سے استفادہ کرنے والے بھی متنازع اور بے وقع ہوں گے متنازع منڈیٹ والی حکومت آئینی ترمیم کا حق نہیں رکھتی پرم ایجنسی متحارف گروپوں کا میدان ہے جنگ بن گیا چوتھے روز بھی جھڑپیں دس افراد جام بھرک پچیس سے زاہد زخمی ظلم عام طرف بن مقامی افراد کو مشکلات وزیر اعلیٰ خبر پختون خالی امیر گنڈا پوری کی تنازع کے پور امر حل کے لیے جرگا منعقف کرنے کے ہدایت کراچی میں سی ڈی ڈی کی خفی اطلاع پر بڑی کارواہی اور انگی پولیس مقابلے کا انتہائی مطلوب اور مفرور ملزم جہاں زید گرفتار ویمن سی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا آفشر گانا منظر عام پر آ گیا گانی میں پاپ روپ وش نے پرفارم کیا ہے ویڈیو میں ویمن سی ٹوینٹی ورلڈ کپ کئی تاریخی لمحات کو بھی شامل رکھا گیا ہے موسیقی